مانڈی دیپ سے خبر جہاں گٹی ویپاری کے گھر ڈکیٹی ہوئی ہے زیور اور ننفی سمیت 20 لاکھی یہ ڈکیٹی ہوئی ہے تین موبائل لابٹاپ بھی لے اڑے ہیں بدماش بدماشوں نے پریوار کو بندھگ بنا کر پیٹا ہے ایڈیشنل ایس پی سمیت ڈاکس کو آرکھ موقع پر پہنچی ہوئی ہے دیویندر چوہان ہمارے سنباتہ جو چکے ہیں دیویندر کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے جی اس نے ہم دلکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رات بارہ بجے کی یہ گھٹا ہے یہ ڈکیٹ ہے یہ جو ہٹے سنگ جو پیلت ہے جو اس گھر کا مکھیہ ہے اس کے بیٹے کا نام انکیت نام لے کر انہوں نے گیٹ کھلوایا تھا اس کے بعد یہ لوگ اندر گئے ہیں تو دیڑ گھنٹے لگ بگ ان کے بیٹے کے روم میں رہے ان سے سارے گھر کی پوری جانکاری لی ہے اس کے بعد قریب صبح چار سے پانچ کے بیچ میں یہ ڈکیٹ جو گھر سے باہر آئے ہیں اور ان پریبار کو جو ایک رستی سے باندیا گیا تھا گن پوائنٹ پر رکھا گیا تھا ان کو وہیں اس پریبار جو ہٹے سنگ ہے ان کی جو پتنی ہے وہ بھی گھائل ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں بھی دھاردار ہتیار مارا گیا ہے ان کے ساتھ انہیں ڈنڈوں سے ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی ہے یعنی کہ تقریبا ہم کیا سکتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے لگا تار یہ جو ڈکیٹ ہے اس گھر میں تانڈب مچاتے رہے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے رہے ہیں جو پورا مال تھا ان کا قریب بتا رہا ہے کہ ڈھائی سو گرام سونا ہے ایک کلو کے آس پاس کی چاندی ہے اور دیڑ لاکھ روپے نگدی ہیں جو سوی سی ٹی وی کیمری کی جو ڈی وی آر لگی ہوئی جو ڈی وی آر لے گئے ہیں تین موبائل لے گئے ہیں لیپ ٹاپ لے گئے ہیں حالانکہ اب فیصل ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور ایڈیسنل ایس پی موقع پر ہیں یہ پورے ماملے کی چھانبین کر رہے ہیں گھر کے آس پاس دیکھ رہے ہیں باقی جو پانچ ڈکیٹ جو بتا جا رہا ہے نکاب پوز ان کے ساتھ اترکت لوگ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پانچ لوگ وہ ہیں جو گھر کے اندر تھے باقی گھر کے باہر بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں سیاستنگ کا جتائی جا رہی ہے باقی پولیس پورے ماملے کی جانٹ کر رہی ہے کہ ہو سکتا یہ پرچت ہے یا پھر انہوں نے ریکی کی ہے یہ سمجھنا بڑا الجا ہوا پہلو ہے جو سمجھنے والی بات ہوگی جانٹ کا بسہ ہے کہ پولیس جانٹ کیا نکالتی ہے گھٹنا کو کیسے اب ٹریس کرتی ہے حالانکہ یہ این ایچ بارہ کا ماملہ ہے گھر کے اندر تھانا چھتر کا بنے کا گاؤں ہے جو ہائیوے سے لگا ہوا گاؤں ہے بلکل دیوین بہت بہت شکریہ یہ تمام جان کاری دینے کے لیے